دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ اور آن مجید کا نواز سورہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم آخر و جاہدہ فی سمیل اللہ لا يستعون یہ تم لوگ کیا کہتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے ہوگا ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے ٹھیک ہے ہوگا اور جنہاں تم سمجھتے ہو کہ خان کعبہ کی کنجی اپنی جیب پر رکھنا بہت بڑا ثواب ہے جب چاہر کھولا جب چاہر بند کیا ہوگا لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے آیت صلی تم نے آسانی کے ساتھ یہ آئے مبارکہ صلی نے تو میں کبھی کبھی شان نزول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں کبھی کبھی کسی آئے مبارکہ کے سسلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں ایک دن یہ واقعہ بیان رکھنا ہے اور اسی لئے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ذہن کے اندر بحفظ رکھنا ہے ایک دن حضرت عباس ابن عبد المتعلیم پہچانتے ہو رسول اللہ کے چھچا سگے چھچا حضرت عباس ابن عبد المتعلیم وہ خان کعبہ کی چاہر بیوان میں بیٹھے تھے دوسرے بزرگ بیٹھتے تھے شائبہ ابن عبدالدار یہ شائبہ ابن عبدالدار وہ تھے جن کے خاندان میں خان کعبہ کی چاریاں تھیں جب چاہے کھولیں جب چاہے سفائی کریں جس کو چاہے اجازت دیں جس کو چاہے باہر نکال دیں ٹھیک تو عباس ابن عبد المتعلیم کے پاس خان کعبہ کا ایک اہدا تھا سقایت کا کہ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ حوز بنے ہوئے تھے خان کعبہ کے اندر پانی سے بھرتے تھے اور حضرت عباس ابن عبد المتعلیم کی اجازت سے حاجیوں کو پانی فلائے جاتا تھا یہ بہت بڑا اہم منصب تھا اس لئے کہ نہ نلکے تھے نہ وارٹا ٹینکس تھے تو پانی بہت دور سلایا جاتا تھا جس نے ملاری اب باہ جب نے عبد المتعلیم کی کی سن لیا تم نے کبھی کبھی واقعے بھی سننے چاہیے زیادہ زیادہ تحمد نہیں دوں گا بہت آرام سے سننا اس واقعے میں ٹھیک اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی پیرے گا شاہبہ اپنے عبدالدار نے کہا کہ اب باس میں تم سے فضیلت میں بڑھا ہوں کہا کس بات پر کہا میرے چادیاں میرے گھر میں جب چاہوں سفائی کروں جب چاہوں کھولوں جب چاہوں خانے کعبہ میں جاؤں جب چاہوں باہر نکلوں جب چاہوں بند کر دوں کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے پانی میں پلاتا ہوں تو بحیث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے نا بھئی سننا یہ واقعہ سننا جب آپ اس میں زیادہ تقرار ہوئی تو ان دونوں بھزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اب باس اپنے عبدالدالی چچا رسول کے چچا اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے شاہبہ اپنے اپنے تکار ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم تو صاحبہ فضیلت ہیں لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو تیہ کرنے کے لئے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں دونوں نے پبول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھئی میں بڑا یا تم بڑے ٹھیک فیصلہ ہو گیا اتنے میں علی آگئے اتنے میں علی آگئے اب بات نے کہا علی ذرا قریب تو آنا بھدی جائے علی ذرا قریب آنا آلی آگئے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے میں کہتا ہوں سقایت پانی پلانا یہ ذمہ داری میری ہے ہم دونوں میں افضل کون ہے جانتے ہیں علی نے کہا کہ بھئی سوچا نہیں کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس سقایت ہے ان کے بعد خانے کعبہ کی چابیاں ہیں افضل وہ ہے جتے تم دونوں کو مارمار کے کلمہ پڑھوایا ہے مارمار کے بھجیں میں نے پھٹ سردما کیا ہے افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مارمار کے کلمہ پڑھوایا ہے کعب وہ کون ہے کعب میں ہوں سن رہے ہو چننے ہو وہ کان کعبوں میں اب اب شہبہ اپنے عبدالدار بھی عمر میں زیادہ ہیں علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں اور یہ تو حیث جیچا برا لگ گیا آئی دونوں کو اب کعبیں چلو رسول سے ہگایت کریں گے یہ کیا سعبان پائی ہے علی نے سونا بھئی سونا یہ کیا سعبان پائی ہے علی نے کہتے ہیں بار مار کے تمہیں دلمہ پڑھوایا ہے اچھا یہ تو شریف لوگ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سو کو مار مار کے غلمہ پڑھوایا ہے بہت سو کو مار مار کے غلمہ پڑھوایا ہے اور اب گفتگو اس مرحلے پر روکے گی اے تو پھر میں جملہ عرض کرو گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے آئے رسول کے خدمت میں شہبہ اپنے عبدالداد کچھ نہیں بولی چپ چاپ بیٹھ گئے ابباس چچا ہے رسول کے بھی چچا ہے علی کے بھی چچا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے کچھ تاخی کی کہا کیا کچھ تاخی کی کہا ہم نے کہا کہ بھئی ہم پانی پلاتے رہے ہیں حاجیوں کو ہم افضل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس چابیہ ہیں خانے کعبہ کی ہم افضل ہیں علی کہنے لگے کہ نہیں تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے افضل کوئی جسے تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا سنو بھئی سنو تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے ہم نے پجھا علی وہ کونے کہہ لے گے میں تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی کچھ تاخی سن رہے ہیں رسول نے سقوط اختیار کیا ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا آیت اتری رکھو اپنے پاس پانی پلانے کو ادا رکھو اپنے پاس خانے کعبہ کی چابیہ لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان منایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے آیت پڑی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں اِنَّ الرَّحْمَانِ يُخَاسِ بَقَفِيَ لِيَ عَلِيٍ جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں